سلائی سیکھو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلے سلائی سیکھو سے میں سریتا شرما آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم پرانی جراب میں سے یا جو ہماری فٹ جاتی ہے جن کا الاسٹک جو ہے یہ لوس ہو جاتا ہے ہم ان کو یوز کر کر جو ہے ہم ایک ڈور میٹ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ایسی ایسی آپ کے پاس جو بھی سوکس ہوں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے تو آج ہم اس کا ڈور میٹ بنانے والی ہیں ڈور میٹ بنانے کے لیے یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے لیے یہ دیکھئے ہم اس کو نکال دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ایک ایک انچ یا ڈیڈ ڈیڈ انچ کی آس پاس جو ہے آپ اس طریقے سے سٹرپ کٹ لیجئے یہ دیکھئے ایسی یہ دیکھئے فرینڈ اس طریقے سے جو ہے ہم سوکس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھئے اس کو لیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور اپنے فنگر میں اس طریقے سے ڈال دیں گے پھر ایسے آپ کلر جو ہے اپنے آپ الگ الگ چینج کرتے رہیے اس کو ایسے لیں گے اور اس کو گھما دیں گے اس کے اوپر کر دیں گے اب یہ والی سوکس کو ایسے کریں گے اور اس والی کو ہم یہ ایسے کر دیں گے ایسے کرنے کے بعد پھر دوسرا کلر آپ لے لیجئے ایسے ہی کریں گے اس کو لیں گے اس کو ہم گھما دیں گے اور اس کے اندر پھر اس کو لیں گے اور اس کو نکال لیں گے اس کے اوپر سے پھر اس کو اس کے اوپر سے یہ دیکھئے پھر ایسے لیں گے اس کو گھمایں گے اور ایسے رکھیں گے اس والے کو اس کے اوپر سے ایسے نکال دیں گے اور اس کے اوپر سے اس کو ایسے نکال دیں گے اس طریقے سے ہماری دوری بن جائے گی ایسے بناتے ہوئے ہم ایک پورے کو کمپلیٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہماری روپ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی لاسٹ میں جو ہے آپ اس کو یہ دیکھیں اس کے اندر ہم اس کو کر دیں گے اور یہ والا جو پورشن ہے ایک پورشن کو ہم اس کو کھیج دیں گے یہ دیکھیں لازٹ میں یہ دیکھیں بیچ بیچ میں جو ہے جیسے ہماری یہ الاسٹک ہوتی ہے یہ والی الاسٹک جو ہم نے الگ کار دی تھی آپ ان کو بھی یوز کر سکتے جیسے یہ چھوٹا بڑا الاسٹک ایسے آپ کٹ لیں گے تو میں نے اس کو یہ دبل کر کر ان کو بھی یوز کر لیا ہے بیچ بیچ میں میں نے ان کو لگا دیا ہے اب یہ ہماری جو ہے بلکل ریڈی ہے اب ایک بڑی نیڈل لیں گے کوئی بھی آپ بڑی نیڈل لے لیں اور اس کے اندر موٹا دھاگا ڈال لیں یا نورمل دھاگے کو آپ جو ہے 4 فولڈ میں آپ اس کو کر لیں اور جو ہے ایک نوٹ لگا دیں اب آپ نے یہ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے کوئی بھی شیپ جو بنانی ہے وہ آپ اس میں شیپ بناء لیں گے اور یہ دیکھیں جیسے آپ کے پاس کوئی بڑی سوکس ہو تو آپ جو ہے اس طریقے سے بھی کلر آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بیچ بیچ میں اس طریقے سے بھی کلر لگا سکتے ہیں تو میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس کو جو ہے سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے لئے آپ نے دیکھیں اب ہم اس کی سیٹنگ کریں گے اس کو ہم ایسے رکھیں گے اس طریقے سے یہ ایسے اور یہ ایسے اور اب ہم اس کو اس طریقے سے گھما دیں گے یہ دیکھیں ایسے اس طریقے سے ہم اس کی سیٹنگ کر لیں گے اب ہم اس کو سل لیں گے یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کو بنانا اب اس کو ہم ایسے رکھیں گے اور ان سب کو لیتے ہوئے یہ دیکھیں اس طریقے سے اندر اندر سے جو ہے آپ نیڈل کو نکال لیجیے یہ ایسے پھر واپس ادھر سے لے کر جائیے یہ ایسے دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے جائیے اس کو دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ان کی ہم سٹیچنگ کر لیں گے یہ دیکھیں پھر واپس یہاں سے اور یہ آسانی سے سل بھی جاتا ہے اور یہ روپ بنانے بھی بہت ایزی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہمارا سل جائے گا اور ایسے ہی ہم اس کو سلتے ہوئے پورے کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں فینس یہ ہمارا دور میٹ جو ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب یہ جو لاسٹ میں جو ہمارا ہوگا اس کو اینڈ کرنے کے لیے ایسے ہم اس کو فولڈ کر دیں گے اور دوسری والی جو ہے اس کے ساتھ میں روپ میں اس کے اندر اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے سیٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہم یہاں سے سٹیچ کر دیں گے اور دھاگے کے بیچ میں سے لگاتے ہوئے نوٹ لگا دیں گے اور اس کو ہم کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے ہمارا دور میٹ یہ دیکھیں فینس دور میٹ جو ہے ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا یہ اس کا رائٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کا رونگ سائیڈ ہے تو رائٹ اور رونگ سائیڈ میں دونوں سائیڈ میں ایک جیسا آپ کو یہ دکھائی دے گا اور بنانے میں بھی ایزی ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دنیا موسیقی